رفی رضا قراشی صاحب کراچی سے ہمارے کالر ہیں اس وقت قراشی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ جی قراشی صاحب علیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک قراشی صاحب فرمائیے مرے سارے بدرک بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت سلام داکر مرشد صلان صاحب بیٹھے ہیں مجیب رحمان صاحب بیٹھے ہیں وہ کی قتاب میرے سامنے رکھی ہے ایم دی مسئلہ قومی ساملی میں میرا سوال تو بلا مختصر سا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناب سے حضرت مسلم عورت رضی اللہ عنہ کی کبھی ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی ایک تو میرا سوال ہے دوسری بات میں شرف یہ کہوں گا کہ لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں آج اخبار میں ایک خبر چھپی ہے وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ قادیانی وزیر خارجہ نے کشمیر ازار کرانے کا فیصلہ کن حملہ رکوا دیا تھا اور یہ انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو سمجھایا تھا جو اس وقت ملتے کاٹ تھے اور اس طرح ان کے وہ کشمیر کا جو حملہ تھا وہ ان کی صلاحیت کی وجہ سے روک گیا تھا نمبر دو میرا جو ایک پویسٹن نظیر ناجی صاحب کے بارے میں ہے نظیر ناجی صاحب نے ایک سوال پر جو لکمان مبشر کے پروگرام میں میں نے کیا تھا وہ یوٹیوب پر بھی کیا وہ ہے نظیر ناجی صاحب نے اعتراف کیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام بلکل ٹھیک ہے آپ کا سوال جو آپ پوچھنے چاہ رہے ہیں دراصل وہ ہم تک پہنچ گیا یہ بلکل بات آپ کی درست ہے جو آپ بتا رہے ہیں نظیر ناجی صاحب نے تو خیر اعتراف کیا ہی کیا ہر بندہ اس بات کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کوئی بھی شخص جو انصاف اور عدل کے تقاضے پورا کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا وہ کبھی بھی جماعتہ ہمیں دیئے کے کردار کو فراموش نہیں کر سکے گا تو نظیر ناجی صاحب تو خیر آج کے دور میں اس کا اعتراف کر رہے ہیں ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراف کی ہے اور انشاءاللہ جب مورخ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعتہ ہمیں دیئے کے کردار کو پاکستان کے قیام اور اس تحکام میں سے بلکہ امت مسلمہ کے لیے جو خدمات ہیں جماعتہ ہمیں دیئے کہ ان کو کوئی ہسٹورین فراموش کر سکے لیکن آپ کی جانتا ہے یہ بات ہے کہ کیا قائد اعظم کی اور حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی وان ان ون ملاقات ہوئی مجیب صاحب مختصر اس کا جواب کوئی اب پکتے ہیں مختصر یہ عرض ہے کہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روشن دماغ تھا اور ہر وقت وہ نظر رہتی تھی چوکس دماغ تھا اور ہر نازک مسئلے پر ہر اہم مسئلے پر وہ مسلم رانماؤں سے ملا کرتے تھے ان کی ون ٹو ون ملاقات قائد اعظم سے ہوئی ہے وہ دلی میں بھی قائد اعظم سے ملے ہیں اور شملے میں بھی قائد اعظم سے ملے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دو ملاقاتیں ان کی ون ٹو ون ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے وہ کیا اہمیت دیتے تھے آپ سردار شاکر تیاد کی کتاب پڑھیں کہ اچھے الیکشن کی دوران میں قائد اعظم نے کہا کہ ادھر پنجاب جا رہا ہے وہ وہ قائدیان جانا مرزا محمود سے مل کے آنا مرزا بشیر الدین صاحب سے مل کے آنا جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے انہوں نے لکھا اور کہا تھا کہ محدودی صاحب سے مل کے آنا شاکر تیاد صاحب کے کتاب پڑھیں ان دونوں کیا جو روئیہ ہے پاکستان کی طرف وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گئے اس قبل کے مہر پر سکین بھی ہے اس وقت ہم دکھا بھی سکتے ہیں اور دور سلطان صاحب اگر آپ ذرا اس کو اٹھا لیں تو ہمارے کیمرا اس سے دکھائے گا یہ صدار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب گنگشتہ قوم کا سکین ہے جس میں جو کہ جنگ پبلیشز کی طرف سے شاہر شدہ ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ وہ بھی ابھی جس طرح کے ابھی جو سر سے میں گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے بتا دیں کہ وہ کیا انہوں نے بیان کیا دیکھیں اس میں میں رفیرزہ صاحب نے پہلی بات جو کی میں نے ابھی جو بات تنکبتائی تھی کہ جب گزارتی کمیشن گیا ہے اور اس کے بعد آرچہ قومت کے قیام کا اعلان ہوئے تو اس وقت جیسے کہ محترم مجیبو رحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے حضرت قائد عظم کے ساتھ حضرت مسلح ماؤز و حضرت تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس کا اوالہ دیا تھا دوسری جو ہے آپ نے فرمایا گنگشتہ قوم یہ سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب ہے جو کہ جنگ پبلیشر نشائع کی ہے دسمبر انیس سو پچانوے میں اور جنگ پبلیشرز پریس تیرہ سراخن فروڈ لاہور سے ہے تو یہ میں جو وہاں کے الفاظ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب آپ کو تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی رائے کیا تھی یہ لکھتے ہیں کہ میرے اس اپنے پروگرام کی انتخابی پروگرام کی بات کرتے ہوئے کہ میرے اس انتخابی پروگرام کی ایک نقل قائد عاظم کو بھجوائی جاتی تھی ایک دن مجھے قائد عاظم کی طرف سے پیغام ملا شوکت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالا جا رہے ہو جو قادیان سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاوں اور حمایت سے نوازیں جلسہ کے اختتام کے بعد منصف شب تقریباً بارہ بجے قادیان پہنچا یعنی یہ رات کی بات کر رہے ہیں رات بارہ بجے کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بارہ بجے قادیان پہنچا تو حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد عاظم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اسی وقت نیچے تشریف لائے اور استفسار کیا کہ قائد عاظم کے کیا حکامات ہیں میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں انہوں نے جواباً کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہ ہوگا اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم رہے گا اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولتانہ نے سیالکورٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد دین کو بھر اقصیت سے شکست دی قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی بجابری میں محمد دین کی بجائے ممتاز کو ووٹ دیئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں پتھانکورٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے بھی حکم فرمایا تھا وہ چودی نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں رہائش پذیر تھے آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں تو انہوں نے جوابا کہا کہ وہ کیسے نا پاکستان یعنی نا پاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں مزید براہ پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا تھا جس وقت تک کہ تمام ہندوستان کا حرفر مسلمان نہیں ہو جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطالق مولانا مودودی کا رویہ ہمیشہ مخالبہ نہ رہا اور یہ صفحہ ایک سو پچانوے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا بلکہ ایسا یہ جزاک اللہ بہت شکریہ